موسیقی موسیقی لاسٹ ٹائم ہم نے جو چیز سٹیڈی کی تھی that was the equilibrium constant ہم نے جو ہے اپنے پریویس ٹاپک میں kc کی ویلیو جو ہے وہ find out کی تھی from the law of mass action this topic is about the units of equilibrium constant اب آج جو ہے ہم if equilibrium constant کے units جون سے ہیں وہ سٹیڈی کریں گے تو units کسی بھی چیز کے سٹیڈی کرنے کے لیے ہمیں اس کی جو ہے value experimental اور وہ جو اس کی equation ہے expression وہ پتا ہونا چاہیے تو کیسی کیا تھا کیسی was the concentration of the products divided by the concentration of the reactants یہی تھا جب میں اس کے بریکٹ میں لکھتا ہوں it means that the concentration اور پھر ہم نے جو جنرل فارم ایک اور بھی کیسی کی ڈرائیو کی تھی for more generalized equation جو کہ تھی کیسی is equal to c in the terms of their exponent کہ جو بھی ان کے ساتھ coefficient ہوگا وہ ان کی exponent کی شکل میں جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اب concentration کے جو units ہوتے ہیں they are moles per decimeter cubes تو اب ہم جو ہے اس کے units کی بات جب کریں گے تو اس کے units جو ان سے ہیں they will differ from reaction to reaction ہر reaction کے case میں caseی کے جو ان سے units ہیں وہ different ہوں گے it will differ from reaction to reaction to reaction اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم جب ابھی study کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی the very first example of a reaction جو کہ میں لینے جا رہا ہوں اس میں کیا ہوگا وہ ایک reaction ہے جس میں acetic acid ملتا ہے ethyl alcohol کے ساتھ and it reversibly reacts with to produce the ester plus aqueous water this is liquid aqueous aqueous and aqueous solution this is the reaction of formation of ester from acetic acid and the ethyl alcohol اب اس کی اگر میں کسی لکھوں تو کسی ہوتا ہے جی پروڈکٹس کی the concentration divided by concentration of the reactants مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے ان کو ان کے یونٹس کی فارم میں لکھوں تو it will be like moles per decimeter cube multiply by moles per decimeter cube یہ آگے جی آپ کے پاس products کے یونٹس اور نیچے آئیں گے ان کے یونٹس جو کہ same ہیں moles per decimeter cube of acetic acid and moles per decimeter cube of alcohol تو اس case میں they will cancel out each other and اس reaction میں casey has no units تو ایک case یہ ہے جس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی equation کیا ہے equimolar equation ہے جتنے moles آپ کے اس طرف ہیں اتنے ہی آپ کے product side پہ ہوں گے تو پھر جب ہم اس کے یونٹ ہم نے نکالنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ لگا کہ casey has no units in case of these two in case of this reaction دوسرا caseی ہے کہ جس میں آپ کے reactants اور products میں number of moles برابر نہ ہوں تو ایک example ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر وہ ammonia کی جو ہے وہ example لے رہا ہے formation of ammonia کا جو reaction ہے اس کو وہ consider کر رہا ہے امونیا کا reaction ہے n2 plus 3H2 and it forms 2 nh3 اب اس کی اگر میں ایکیلیبریم کونسٹنٹ کو ڈیرائیو کروں تو کیف ہی ہوتا ہے پروڈکٹس کی کنسٹریشن ڈیوائیڈڈ بائی دی کنسٹریشن آف دی ڈیرائیڈٹس تو ایک ٹنس آوٹ ٹو بی کنسٹریشن آف این ایچ تھری اینڈ یہ ٹو جو ہوگا یہ ہم نے پہلے پڑھ کے آئے ہیں اپنے پریویس ٹاپک میں کہ یہ جو کوئیفیشنٹ ہوتا ہے یہ کنسٹریشن کے کیس میں کیسی کے لکھتے وقت اس کے ایکسپنٹ میں چلا جاتا ہے دس ایس دو پروڈکٹ کنسٹریشن اور نیچے ہم ان کی لکھیں گے جو کہ ہوگی کنسٹریشن آف اینڈ ٹو اینڈ کنسٹریشن آف ایچ ٹو اب ایچ ٹو کے ساتھ بھی آپ کے پاس تھری ہے تو یہ اس کے ایکسپننٹ میں آ جائے گا ناؤ آئیم گوئنگ تو کنورٹ دیز کنسٹریشن انٹو دیر یونیٹس تو یہ ہوگا مولز پر ڈیسی میٹر کیوب کا سکیئر ڈیوائیڈڈ بائی اینڈ ٹو سنگل ہے تو یہ ہوگا مولز پر ڈیسی میٹر کیوب اور یہ ایچ ٹو تھری ٹائمز ہے تو ایٹ ویل بی مولز پر ڈیسی میٹر کیوب کا کیوب اب اوپر جو ہیں ٹوٹل نمبر آف مولز پر ڈیسی میٹر کیوب ہیں جی آپ کے پاس ٹو اور نیچے آپ کو پتا ہے جب بے سیم ہو تو یہ جمع ہو جاتے ہیں ٹری پلس ون ایٹ ویل بی فور مولز پر ڈیسی میٹر کیوب فور یہ ٹو جو ہے اس کے کار دے گا اور آپ کے پاس پیچھے یہ دو بچ جائیں گے تو کیسی کے جو یونٹ بچیں گے that would be one over مولز پر ڈیسی میٹر کیوب کا سکر جس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں مولز مائنس ٹو انٹو ڈیسی میٹر کیوب پلس سکس کیونکہ یہ ٹو جب اندر ملٹیپلائے ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے یہ اس طرح کا آنسر آئے گا یہ اوپر آکے مائنس ٹو اور یہ مائنس اوپر آکے پلس ہو جائے گا تو these are the units for casey in the case of ammonia کے reaction کے لیے تو یہاں سے پتا یہ چلا کہ we have different units of casey for different reactions ہر different reaction کے لیے ہمارے پاس casey کی value جو ہے وہ different ہوتی ہے and this is how what we have concluded لیکن at this level we for the sake of convenience ہم اپنی آسانی کے لیے جو ہے ہم اس کے جو units ہیں we take no units ہم جو ہے units اس کے نہیں لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے اس chapter میں ہم casey کی جو values ہوگی وہ ہم اگر for example 10 ہے تو ہم اس کو 10 ہی لکھیں گے ہم اس کے units کے چکر میں نہیں پڑھیں گے because every different reaction have its different unit جو کہ ہم نے ان دو example میں دیکھ لیا تو this was what was about the units of the equilibrium constant next جو اس میں آنا ہے that is an example جو کہ آپ کی book کی chapter 8 کی first example ہے اس کے اندر وہ ساری جو چیز ابھی تک ہم پڑھ کے آئے ہیں law of math action casey and related اس کے units اس کو وہ summarize کرنے کی کوشش کرے گا in the form of a numerical تو اب ہم اس کی statement کو پڑھتے ہیں and we write down the data here کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جی the following reaction was allowed to reach the state of equilibrium and reaction is 2a in the aqueous form plus b they have reversively reacted with each other to form c اب وہ کہتا ہے جی the initial amounts of reactants یہ جو reactants ہیں present in one decimeter cube of solution جو کہ کہہ رہا ہے جی ایک decimeter cube کا جب solution تھا تو initial amounts جو انسی تھیں a کی وہ تھی جی 0.5 mol a کا موجود تھا اور b کا تھا 0.6 mol initial these are the initial conditions پھر وہ کہتا ہے جی at equilibrium the amounts were equilibrium کے اوپر کیا ہوا جب equilibrium achieve ہو گیا تو آپ کے پاس جو amounts of a تھی وہ کم ہوکے رہ گئی 0.2 mol اور b کی رہ گئی 0.45 mol اور c آپ کے پاس بن گیا 0.15 mol اور آپ سے required ہے اس reaction اس question میں کہ you have to find out the kc equilibrium constant کی value جو ہے آپ نے find کرنی ہے اس نے آپ کو reaction دے دیا اور concentration جو انسی ہیں وہ دے دی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے solution کی طرف solution میں اگر میں اس کو reaction کو دوبارہ لکھوں 2 a plus b forms c تو آپ کے پاس initial conditions جنسی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس شروع میں جو a ہے وہ 0.5 mol ہے b 0.6 mol اور شروع میں initial condition میں c تو ابھی بنا ہی نہیں ہے تو it would be 0 equilibrium condition کے اوپر یہ جو ہے reduce ہو کے 0.2 mol رہ گیا یہ reduce ہو کے 0.45 mol رہ گیا اور یہ جو product بنی یہ 0.15 mol جو انسی ہے وہ بن گئی تو this was the data جو کہ ہمیں given تھا اب ہم law of math action کو apply کرتے ہوئے kc کی equation جو ہے وہ drive کریں گے kc is equal to concentration of products divided by the concentration of the reactants product کی جو concentration ہے that is the concentration of c اور reactants میں a ہے اور a کا آئے گا square because it has two with it and concentration of b and concentration of b اب آپ کے پاس c a اور b کی concentration موجود ہیں at equilibrium equilibrium والی values میں اس میں put کر دوں گا equilibrium condition پہ c کی value کتنی تھی 0.15 divided by reactants میں a ہے a کی concentration تھی 0.2 اس کا square multiply by b کی value ہے 0.45 is کو جب میں solve کروں گا تو میرے پاس جو ہے kc کا answer وہ یہ ہوگا کہ یہ 0.15 اس سے ہوکے 3 ہو جائے گا تو it will be 1 divided by 0.2 کا square 0.2 into 0.2 and multiply by 3 تو اس کو جب میں solve کروں گا تو it will be 1 over 0.12 اور اس کا جو final answer آئے گا kc کا that is 8.3 and we write no units for the convenience ہم اپنی convenience کے لیے جو ہے kc کے units نہیں لکھتے ہیں تو this was the example in which we studied the law of math action law of math action کو study کیا اس کی application دیکھی equilibrium constant جو ہے اس کو دیکھا مطلب ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ اس نے اس example کے اندر summarize کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہمیں کی ہے یہاں تک جو ہے ہم ہمارا concept about the law of math action and equilibrium کا بہت زیادہ clear ہوگا اس سے next جو ہے ہم نے general equations جو ان سے ہیں general expressions جو ان سے ہیں find out کرنے ہیں اپنے next topic میں ہم کریں گے general expressions for different reactions کہ different جو reactions ہو رہے ہیں ان کے لیے ہمیں general expressions ہم ان کی find out کر لیں گے کہ generally جو ہے وہ kc کی value جو ہے expression کس کا ہوگا kc کا کہ different reaction کے لیے kc کی value کیفے نکلے گی اس کے لیے ہم ان کی generalized expression جو انتے ہیں وہ find out کریں گے in our next topic جو کہ بہت آسان اور بہت important ہے اور ہم پھر اس کے بعد further portion کی طرف جائیں گے law of math action کا یہی آخری topic ہوگا ہمارا جس میں kc سے related تمام جنسی ہیں چیزیں ہم clear کر چکے ہوں گے تو this was your topic about the kc جس میں ہم نے units دیکھے کہ وہ different ہوں گے اگر میں summarize کروں آج کے topic کو تو it will be جو key points ہمارے بنے ہیں وہ یہ ہیں کہ different units for different reactions number 1 second key point یہ تھا جی کہ no units for convenience ہم اپنی convenience کیلئے کوئی units نہیں لکھتے and third was the example جس میں ہم نے تمام آج تک کے پڑھے گئے concept کو summarize کرنے کی کوشش کیا تو یہ ہمارا آج کا topic تھا